نواز شریف صاحب واپس آگئے کیا بھارت کے ساتھ کوئی ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کیا باتچیت کریں گے نواز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں اور پاکستان کے حالات بھی بدلتے ہیں اور خطے کے حالات بھی بدلتے ہیں ہم لوگ ہمیشن سے یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے دیکھیں جیسے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ میرے قائد وزیراعظم بنیں گے ہم لوگ حکومت کو سنبھالیں گے تو دیکھئے گا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہندوستان کی طرف پیار اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے ہم پھول بھیجیں گے اور پھول لیں گے یہ دیکھئے اگر نازیہ کے مند میں اچھی اچھی باتیں ہوں تو نازیہ اگر غصے سے نہ دیکھیں پیار سے دیکھیں تو بڑی اچھی باتیں کرنے لگا ہوں ابھی میں آج کہ ہندوستان کے ساتھ ہم پیار کا ہاتھ بڑھائیں گے کیونکہ ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں میں تو یہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کے چینل پر ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ میں بھی میرے پیارنٹس بھی ہندوستان سے ہے ہندوستان ہم آپ کو دیکھ کر کے آگے ہندوستان ہمارا ملکہ ہو سکتا ہے نازیہ آپ میری رشتہ دار ہو میں نے کوئی گالی نہیں دے دی میں نے اچھی بات کی نازیہ اگر خان لکھ رہی ہیں اپنے ساتھ تو ہو سکتے یوسف زہی ہوں تو میں میں یوسف زہی ہوں تو شاید ہم رشتہ دار بھی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سہارنپور ڈیلی سے ہم لوگوں کا رابطہ تھا تو وہاں سے پیرنٹس آئے تو ہندوستان آپ کو دیکھ کر کے ہے اور پاکستان کو آباد کیا ہم لوگوں نے تو یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم لوگ جب بھی حکومت ہماری بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ فرولی میں election ہونے جا رہے ہیں تو دعا کیجئے اور دوسرا آپ کی طرف بھی راہل گاندھی آنے والے ہیں وہ میرے دوست ہیں وہ تو انشاءاللہ جب وہ تو میں آپ کی اندوستان میں موجود ہوں گا اور انشاءاللہ میں یہ نازیا سے پوچھ لیتی ہوں نازیا کیا رہل گاندھی آنے والے اور آپ کوئی رشتہ داری نکل ہے اور اس کوئی وقت کو انجوائے کرے گی پوری دنیا سر نازیاں کو بھی موقع دیجئے بات اگر سچ بولنا تو شاید بھارت میں جب گھوڑے کی دوڑ دوڑ نہیں لگیں گے نا تب شاید رہل گاندھی چاہیے آئے گی ایسا ہو سکتا ہے اور میں یہ چیز چیز شاہد چیز آپ بولے میں شانت رہی اب آپ تھوڑا سا سننی کی خمتہ رکھی ہے نا پتہ ہے آپ لوگ عورت کی بات نہیں سنتے پر ہمارے بھارت میں عورتیں بڑا دہارتی ہیں ایک دم جھاسی گرانی ہے بھارت میں عورتیں مجھے پتہ ہے پاکستان میں مرد مسلمان مرد عورت کو اوچا نہیں سننا پسند کرتے پر بھارت میں تو عورت ہی زیادہ بولتی ہے دیکھئے آپ نے پہلے کہا کہ آج کرکٹ کی بات ہوگی پولٹکس کی بات نہیں ہوگی پر پولٹکس کی بات نکل گئی ہے بات ایسی ہے کہ بھارت کو ایک افتار کی ضرورت ہے بھارت کو ایک یودھا کی ضرورت ہے اور وہ سارے گن ہمارے بھارت کے پردان منتری شریر نرین دامودرداس مودی جی میں ہمیں مل چکا ہے جو سکسز جو پرائیڈ جو ایمپروومنٹ اور ڈیولومنٹ اس نو سالوں میں بھارت کا ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اب آتی ہے بات کہ ڈاکٹر ارشاد کیوں نہیں خوش ہوں گے اب جاہر سی بات ہے کہ وہ کانگریس کا ہی زمانہ تھا جب اجمل خصب آتے تھے وہ تو کانگریس کا ہی زمانہ تھا جب حافظ سعید شریاندر کھیلتا تھا وہ تو کانگریس کا ہی زمانہ تھا جب لشکرے تیبہ کشمیر میں کون کی ندیاں بہا رہا تھا وہ تو کانگریس کا ہی زمانہ تھا جب پارلیمنٹ پر ٹیلرسٹ اٹیک ہوتا تھا تو پاکستان خوش نہیں ہوگا کانگریس سے تو پھر اور کون خوش ہوگا یہ تو سب کو پتا ہے اب یہ اس لیے کانگریس کی سرکار کو آنے کے لیے بڑی راہ گلاپ رہے ہیں تاکہ پھر سے کوئی اجمل خصب آ جائے اور سارے بھارت کے جو چنندہ مسلمان ہیں جہادن اور جہادی وہ اکھٹا ہو جائیں اور ان کو کہیں خوش آمدید پر ایک چیز میں کرسٹل کلیر کر دیتی ہوں کہ بھارت میں بیراسی پوائنٹ سیون پرسنٹ جو سناتنی ہے اس کے علاوہ جو یہودی ہیں جو پارسی ہیں جو بوری ہیں جو کرسٹنس ہیں جو عیسائی ہیں جو بہابی ہیں جو احمدی ہیں جو بریلوی ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی قیمت پر راہل گانڈی کو ووٹ نہیں کریں تو یہ سپنا ڈاکٹر رشاد بھول جائیں کہ کانگریس کی سرکار آئے گی اور یہ کھڑے رہے گے آپ سیما گلاب حیدر کے لیے ہمارا سرکار کیا کیجئے لیکن ڈاک ساب آپ کے تو جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے تو جو پی ایم موڈی ہیں ان کو بلائے تھا شادی پر بلائے تھا بڑی دوستی تھی تو آپ اتنا اگینسٹ کیوں ہیں موڈی جی کے اگینسٹ نہیں ہوں ان کی پالیسی کے اگینسٹو دیکھیں جو کچھ موڈی جی نے کیا ان دس سال میں پندرہ سال میں جب سے ان کی حکومت بنی ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ امن چانتی غائب ہو گئی خطے سے کشمیر میں تباہی مچا دی سکھوں کو مروا دیا مسلمز کو مروا دیا انڈین کو منورٹی کی تباہی کی مجھے سنیے آپ نازیہ دوسری حالات جو پیدا کیے گئے سنے نازیہ دیکھیں ابھی جو کچھ بچا تھا قطر کے ساتھ بھی کیا آپ مجھے نازیہ دیکھیں اگر آپ کے رشتہ دار دوست اہباب کوئی سعودیہ میں دبائی میں قطر میں ہیں تو میں حالات یہ دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے کہ اگر یہی حالات رہے اور یہ تمام موالک سے دشمنی کی مجی جی نے کی تو آپ کے ہندوستان کے لاکھوں لوگ بے روزدار ہو کر کے ہندوستان واپس آئیں گے جب ہندوستان واپس آئیں گے آپ ہستے تو پاکستان پہ تھے نا جب عمران خان آپ کے ایجنٹ کی حکومت تھی کہ کہتے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا خدا نہ خواستہ آپ کا ہندوستان کی یہ حالات ہو جائیں گے اگر اپنے ملک ممالک سے لوگوں کو نکال دیا ہندوستانیوں کو دیکھئے اربوں کھرموں روپے کا بزنس کرتے ہیں دبائی میں قطر میں سعودیہ میں آپ کے انڈینز لوگ بڑے 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 سٹور ہیں آپ لوگوں کے ہندوستان کے اگر ان کو نکال دیا جائے آپ سوچئے یہ دشمنی تو کر رہے ہیں مدی جی مدی جی واقعی اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں سپر پاور نہیں بننے دے گا کوئی بھی ہندوستان کو یہ یاد رکھیے گا اور دوسری بات ہے اٹومک پاور ہم بھی ہیں ہم بھی آپ سے کم نہیں ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں ہاں آبادی آپ کے زیادہ ہے آپ کا ملک بہت بڑا ہے نو ڈاؤٹ آپ کے بہت سارے لوگ امیر ہیں لیکن جتنے وہ امیر ہیں اس سے زیادہ جتنے ہم امیر ہیں اس سے زیادہ آپ کے غریب صدقوں پہ اور نالیوں میں سوتے ہیں لوگ میں نے ہندوستان کو دیکھا بہت غور دے اور میں نے سٹیڈی بھی کیا اور میں جاتا بھی رہا ہوں ہندوستان میں اس میں دیکھیں آردو ہنسنے کی بادنی جو حقیقت ہے اگر آپ نادی اگر آپ سچ سچ بولیں اور سچ سننے کی حمد رکھتے ہیں کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کیا آپ کے رکھشا جو سائیکل رکھشا چلاتے ہیں مجھے اتنا ترس آتا تھا کبھی میں سائیکل رکھشے پہ بیٹھ جاتا تھا بریج کے اوپر جا رہا ہوں چھے لوگ اٹے کٹے ہندوستان کے بیٹھتے تھے ہمیں ترس آتا تھا ہم پاکستان سے گئے ہوتے ہیں ہم اتر جاتے تھے ہم کہتے ہیں اس کو دھکا لگاؤ ہے اس کو اوپر لے جاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پہنچا دے رکھشے کو تو یہ حالات ہندوستان کے اس میں کوئی دوسری رائے ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں نازیا تو مجھے بتائیے روکئے گا ضرور کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ حالات اگر یہی رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بہت آف اور شفار جھوٹ بول رہے ہیں بلوقت جھوٹ نہیں بول رہے ہیں میں آپ نے م鼻یشن دیا کے مجھے روکھ شکل رہا سائیکل رکھشا چلاتے ہیں آپ کے لوگ ہیں کتنا جھوٹ بول رہا ہیں سعودی اربیہ پاکستان کو ultimatum بھیجا کہ اپنے بھیکاریوں کو رٹن لے کر کے جو میرا جیل اور میرا سرائے کھانا اور میرا روڈ اور مسجد کے باہر کٹورا لے کر کے پاکستانی جس حساب سے بیٹے اور پاکٹ ماری کرتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر بھی جا کر کے سعودی اربیہ بچارہ پریشان ہے آپ کا آپ کے پاکستانی بھیکاریوں کی وجہ سے فرانس انڈونیشیا گریس امریکہ جتنے کے جتنے دیش ہے یہ سب آپ لوگوں کے پاسپورٹ کو پوٹ میں پھیک رہے ہیں اور انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں گھسنے مت دو بلکل گھسنے مت دو بھیکاری میں سب سے آگے سرو پراثم ڈالڈ میڈلیسٹ پاکستان ہے فاکا کشی میں گولڈ میڈلیسٹ پاکستان ٹیروریزم ایکٹیوٹیز میں گولڈ میڈلیسٹ پاکستان بھیک مانگنے میں گولڈ میڈلیسٹ پاکستان جہالت میں گولڈ میڈلیسٹ پاکستان چوری کرنے میں جھوٹ بولنے میں گولڈ میڈلیسٹ پاکستان دنیا کے جتنے بھی ایکسپٹ چائنہ آکھا کو چھوڑ کر کے 57 مسلمان ملکوں نے پاکستان کے مو پر تھوک دیا ہے اُلٹی کر دی ہے کہ ان کو آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور اب جو حالات ہیں پاکستان کے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے دیکھئے میں آپ کو بولنے اس لیے دے رہا ہوں کہ پروگرام کا پتہ نہیں جلے گا ہمارت بھارت سے آپ کون سے مسلمان کی بات کر رہے ہیں میں کیا مسلمان نہیں ہوں کون سے مسلمان کی بات کر رہے ہیں کون سے اب اسی جیسے مسلمان کی بات کر رہے ہیں جن کے جن کے جن کے ساتھ بات کر لیے گا بات ایسی ہے کہ آپ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کونگریس نے آپ کو جو ٹپڑیاں دی ہیں یا جو میسیجز دی ہیں آپ ان مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں ان مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں جو مسلمان یہاں پر سمیدھان مانتے ہیں جو مسلمان پورے گورف کے ساتھ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں جو مسلمان بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمان مدرسہ چھاپے میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو مسلمان گٹر چھاپے میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں اور یہاں ہمارے بھارت کے پردان منتری ہیں جنہوں نے پاسماندہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ ایڈوکیشن لوگ سب سے زیادہ آپ کے لیے شکشہ ضروری ہے اور شکشہ کو آگے بڑھانے کے لیے ایدی یوج نہ آیا کسی کو اور کماوی یوج نہ آیا یوج نہ آیا یہ ساری یہ ساری یوج نہ ہے مسلمانوں کے لیے آئی اور مسلمان کافی ترختی کر رہے ہیں آپ شاید ان مسلمانوں کے لیے بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کانگرس نے آپ کے کام میں بھرا ڈاکٹر صاحب سے بھی میں reply لے لیتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب بتائیے جو باتیں کی ہیں نازیا نے کہاں تک آپ agree ہیں اس سے کہاں تک disagree ہیں دیا بہت extreme پہ چلی گئیں میں نے میں نے بھکاری نہیں کہا آج خدا رخواستہ آپ کو ہندوستانی لوگوں کو جو کہتے ہیں تو چھاپ ہیں اور جو نالیاں صاحب کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کر گئے میں نے last week آپ کے ہندوستان کے چینل پہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا جب قطر پہ بات ہو رہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں آپ کے لوگوں کو ویزے دیے جاتے ہیں کیوں دیے جاتے ہیں ہر گندہ کام ہندوستان کے لوگ جا کر کے کرتے ہیں نالیاں بھی صاحب کرتے ہیں ہمارے جو پاکستان سے جو پتھان لیور میں جاتے ہیں خدا کی قسم وہ پتھر کاٹتے ہیں یا پہاڑ توڑتے ہیں وہ غیرت والا کام کرتے ہیں آپ کے ہندوستان سے جو بھی جاتے ہیں ہر بغیرتی کا کام کرتے ہیں وہاں جا کر کے نالی اصحاب کرنا میرے پاس ڈیٹا بھی ہے اور میں آپ کو دوسرا یہ جو مرچی کلب مرچی کلب کرتے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کا مرچی کلب ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے آپ نے ڈیٹا جو لینا ہے نا تو مرچی کلب چلیے گا بھی چلیں گے نا دسمبر میں آرزو میں آرزو نے آرزو میں کیا کہ یہ جائیں گی نیویئر میں میں کلب کے باہر دکھوں گا لوگوں کو اللہ معاف کریں نازیہ کلب جائیں نہ جائیں لیکن جاتے کون لوگ ہیں دیکھیں کلب آپ کے دوست جاتے ہوں گے آپ کے عزیز جاتے ہوں گے جو دبائی میں کام کرتے ہیں جو کٹے ہیں جو سہر کیلئے جاتے ہیں ٹوریزم پہ جاتے ہیں وہ لوگ کلبوں میں لازم جاتے ہیں میں جاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میرے بچوں کو بھی پتا ہے میری بیگم کو بھی پتا ہے میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی اچار ہے تو تو میں وہی کہہ رہا ہوں میری بیگم ایک ہی آئے ابھی تک تو لیکن خواہش ہے کہ خدا اگر کچھ مل جائے تو لے لیں گے کوئی نہیں بھی بیگم بھی اس بات پر ابھی وہ روم میں موجود ہے وہ کہہ رہی اچھی بات کر رہے ہو اگر مل جائے تو اچھا تو یہ کوئی بات نہیں برا ہی نہیں ہے ہمارے اسلام میں جائز ہیں چار چار بی بی اے جائز ہیں خیر آپ اس کی بات کر رہے تھے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ چار بی بی اے رکھیں کتنی ریل پیل ہو تو کوئی برا ہی نہیں ہے ہم انڈیا پاکستان کی بات کر رہے تھے آپ کہاں اپنا رشتہ لے کے پھونے گے نازیا 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 چار بی بی ہیں تو ہمارے اسلام میں ہمیں اجازت ہے تو کر سکتے ہیں انسان کوئی بات نہیں برا ہی نہیں ہے اس میں لیکن آپ ہندوستان کی بات کر رہتے ہیں ہندوستان میں آپ نے کیا دیکھا میں نے ہندوستان میں جو کچھ بتایا وہ ہی کچھ دیکھا اور میں بہت جاتا تھا ہندوستان کارگل کی جنگ کے بعد آخری ٹرین پہ گیا تھا اور آخری پہ واپس سایا تھا کیونکہ میری مستدار بات ہے میری فیملی گئی تھی میں ان کو میں لے کر کے گیا کہ آپ مسلمانوں کی بدتر حالات کانگریس کے زمانے میں دیکھی تھی آپ ابھی بھارات آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی فرم کنٹری میں آگئے ہیں انشاءاللہ آنگا ابھی آپ لوگوں کے بھی ووٹ ہو جائیں اور حکومت چینج ہو اور ہماری بھی حکومت نہیں بننے جا رہی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ ڈیلیگیشن لے کر کے آئیں گے ہندوستان اور بڑے اچھے طریقے سے آئیں گے تو آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ راہل گاندھی آئیں گے سب آپ کو اتنا یقین کیوں ہے نازیہ آپ بھی یقین ہے مجھے آردو 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 مجھے یقین اس لیے ہے کہ جو کچھ انسان بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے جو مدی سرکار نے جو کچھ لوگوں کے لیے کیا جو ہندوستانیوں کے لیے کیا سکھوں کے لیے کیا منورٹریز کے لیے کیا نفرت کا ووٹ ڈالے گا ان کے خلاف راہول کو ڈالے گا بھی تو نازیہ ہی کہہ رہی تھی نا کہ وہ لوگ ہوں گے جو پاگل ہوں گے ووٹ دیں گے میں حقیقت بتا رہا ہوں دیکھیں آپ دیکھتی جائیے میری بات کو نوٹ کیجئے یہ یہ ریکارڈ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں نفرت کا ووٹ ڈالے گا نفرت کا ووٹ ڈالے گا اور ایسا ووٹ ڈالے گا کہ آپ حیران آپ لوگ حیران ہوں گے یہ موڈی جی کی سرکار دوبارہ میں تو ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ شور ہوں کہ موڈی جی کی سرکار آئی گا موڈی جی کی سرکار آجاتی ہے اوڈھ لینے کے بعد موڈی جی کے اوڈھ لینے کے بعد آپ آپ معافی مانگیں گے لائیو میں آ کر کے آرزو دی کے پوڈکاسٹ میں آپ جتنی گیارنٹی کے ساتھ آپ کومیرس کو میں گیارنٹی کے ساتھ کے نازیہ میں ایک منٹ ایک منٹ آپ کومہ اور فلسٹوپ سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہوں تو ایک بات بولنے کے بعد تھوڑا سا pause لیا جاتا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں گرامر پڑھے ہیں میں بول رہی ہوں کہ جب ہمارے موڈی جی دوبارہ اوڈھ لیں گے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ کا اور راہول گانڈی کا کیا گڑ بندن ہے مجھے تو لگا تھا کہ اٹھائیس پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی راہول گانڈی کا گڑ بندن ہے آج thank you so much ہے ارزو دی کہ آپ کے اس پوڈکاسٹ میں یہ clear ہو گیا کہ راہول گانڈی کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی گڑ بندہ نے یہ بھی پرچار کر رہے تو تو جب راہول گانڈی بلکل ابھی تو چار سو سے چالیس ہوا ہے اور چالیس سے تہیس یا چوبیس پر آئے گا پارلیمنٹ کے اندر تو آپ آرزو دی کے چینل پر مافی مانگئے گا بھارت کی جنتہ سے ہے کہ آپ نے غلط پرڈکشن کیا تھا میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جیتے گا ہم اس کو پہلے مبارک بات دیں گے ناظرین ہم غلط بات نہیں کرتے ہیں کبھی سنیں دوسری بات یہ ہے جب کبھی بات مانگنے کا مستہ ہے گا پہلے بات سن لیجئے پہلے بات سن لیجئے میں نے کہا جو اگر اگر ہم معافی والا کام کریں گے ہم معافی بھی مانگ لیں گے اگر ہم سے کوئی لمتی ہوگی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں سر 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 ہم کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولے ہیں آپ لوگوں کے اندوستان والے لوگوں کی طرح ڈاک صاحب ایک چیز تو بتائیے ہم اس کو آنر کرتے ہیں ہم کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہم آنر کرتے ہیں اپنی بات کو ایسی بات نہیں ہے ہم بھی خان ہیں جو سرزی بھٹانے مجھے بتائیے اور وہ یہ کہ میں آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں اندوستان پاکستان کے جو ٹرمز خراب ہوئے ہیں اس میں آپ کے خیال سے کس کی گلتی ہیں اندوستان کی یا کہ پاکستان کی ہماری نازیہ جیسی دوستوں کی گلتی ہیں کہ جو ایکسٹریم کے بات جا کر کے کرتے ہیں نہیں نہیں تو بچے بچے ہی تو دوست ہوتے ہیں اور ماں تھوڑی دوست منتی ہے ماں تو ماں ہی رہتی ہے بچے دوست ہوتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہی ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ اگر 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 اپنے ابو سے پوچھئے گا جا کر کے اولاد کو دوست بناتا ہے انسان تو بات یہ بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لوگوں کی گلتی ہیں ہماری حکومتیں کبھی بھی نہیں چاہتی ہمارے ادارے کبھی بھی نہیں چاہتے ہم لڑے ہم ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں ہمارے ادارے ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے ہماری آرمی یہی چاہتی ہے کہ خطے میں امن رہے لیکن ایک کشمیریوں کے لیے جب ہندوستان ظلم کرتا ہے کشمیریوں کے اوپر تو ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جس طرح اب پلسطین کے لیے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ ایک مظلوم کا ساتھ جو نہیں دے گا وہ کفر کا ساتھ دے گا اور وہ انسان مسلمانوں میں سے نہیں انسانیت میں ذنی انسانیت کے اقلاب ہے جب کسی انسان پر ظلم کرتے ہیں تو انسانیت پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے جب انسانیت پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے عرش اور فرش کام جاتا ہے تو میں یہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہم اس لیے ہماری نرازگیے رہتی ہیں ہندوستان کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی آپ کا آپ کا مطلب پاکستان نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں ہم کشمیر کا ساتھ دیتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی ان پر ظلم ہوتا ہے دیکھن پچھتر سال سے ان پر ظلم ہو رہا ہے اور آج تک کشمیر کو یہ بندی نہیں بنا سکے ہاں ان پر ظلم ضرور کر رہے ہیں ان کے اوپر آرمی پوری لاکھوں کی تعداد میں آرمی سر جو ممبئی اٹیک پولواما اور جو ہم نے کارگل اور کیا کچھ کیا وہ کچھ نہیں ہے یہ ہے کہ شدارت دونوں طرف سے ہوئی اگر آپ ہمیں گولی ماریں گے تو ہم آپ کو پھول تو نہیں دیں گے گولی کا جواب بارود کا جواب بارود سے دیں گے ایک دفعہ پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں دیکھیں جیسے اب میں آفر بے رہا ہوں کہ ہماری حکومتے بنے گی جیسے تھوڑا سا فلسٹ آف لگایا کیجئے سنیا کیجئے سننے کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ نے ابھی فلسطین کی حمایت میں بات کی اور حماس کے آتنگ بادیوں اور بلاتکاریوں کے پکش میں بات کی آپ یہاں پر ایسی روم میں کوٹ فورٹ پہن کر کے کیوں بیٹھے ہوئے آپ حماس گئے کیوں نہیں ہمیں 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 جب ہماری دو سار بلاتکار آپ بھی کر دیتے دیکھیں جب ہماری حکومتے ہیں دو سار بلاتکار کر کے اللہ کی راہ میں تھوڑا چندت آپ بھی کما لیتے ہمیں جانا چاہیے تھا ہے نا دیکھیں اب آج یہ بات کو اپنے کشمیر کی بات کہی گئے وہ بھی ہمارے کشمیر کی بات کہی گئے پر ہمارے کشمیر ہوجی پر کشمیر ہیں کشمیر کشمیر ملک ہے جن کے لوگوں کو بھارا جا رہا ہے ڈاکٹر رشاد آپ اندھے ہیں یا اسلام کا چشمہ لگا کر کے بیٹھے یا اسلام کا چشمہ لگا کر کے بیٹھے جس کشمیر کے جس کشمیر پہ جس کشمیر کے لال چوک پہ کانگرس کے زمانے میں ترنگا جھنڈا نہیں لہرانے دیا جاتا تھا وہاں لال چوک پہ اب یہ بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ نیشنل آنثم پڑھا جاتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ انڈیپینڈنٹس ڈے منایا جاتا ہے پندرہ اگست ٹیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسی کشمیر میں دنیا بھر کے کانکلیور مٹنگز ہو رہے ہیں اسی کشمیر میں بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا ہے اسی کشمیر کا انفرسٹرکچر فورن کنٹری کی طرح ہو گیا ہے اسی کشمیر کے لال چوک میں ہنمان چالیسہ پڑھا جا رہا ہے وہ کشمیر کے کشمیری یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گیتہ سے ہمیں گیان ملا رامائن سے ہمیں رام نلا کچھ نصیب ہے ہم مسلمان جو ہمیں بھارت ملا جو ہمیں ہندوستان ملا اور ایسے کئی منسٹری میڈیا پر ایسے جگہوں پر میں بیٹھ کر کے میں نے مبارک بات دیا ہے کشمیریوں اور کشمیری پنڈیتوں کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے لشکر تیبا اور یاسین ملک نے مل کر کے جو اشلیتہ نازیا آپ نے کہا کہ لال چوک میں جھنڈا لہرائیا صرف آپ اپنی گنز والے آرمی والے اور پولیس والوں کو وہاں سے ہٹائیں پھر دیکھئے کہ کیا کہیں گے کشمیری کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر میں اگر پاکستان کے جھنڈے لہرانے نہ شروع ہوئے تو میں واقعی معافی مانگوں گا آپ سے آپ اپنی آرمی اور پولیس ہٹائیے خدا کی قسم رادیہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنا جھنڈا پاکستانی ماں نظر آئے گا اتنا نعرہ لگے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں پھر مافی مانگوں گا آپ سے اور اگر فوج ہٹا دو پولیس ہٹا دو وہاں سے ظلم بند کر دو پھر دیکھو کہ کشمیری کس کے ساتھ کڑے ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ کڑے ہوں گے وہ ہندوستان کے ساتھ کڑے ہوں گے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے یا ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگائیں گے پھر اگر یہ بات میری غلط ثابت ہو جائے پھر میں واقعی آپ کے آگے مرگا بن جاؤں گا پھر میں آپ سے مافی مانگوں گا ورنہ مرگی آپ بنیں گی آ کر کے پھر آپ کان پکڑیں گی آ کر کے میرے سامنے اور مافی مانگیں گی مجھ سے دیکھیں ہسنے کی بات نہیں ہے جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے پھر اس کو آنر کریں مرگا مرگی بنا رہے ہیں اب آپ ہم نے بھوڑی جی سے کہیے کہ اٹھائیں وہاں سے آرمی اور پولیس اور پھر دیکھیں کشمیر کس کے ساتھ کھڑا ہے کشمیری کس کا نعرہ لگاتے ہیں کشمیری کس سے محبت کرتے ہیں ہاں وہ کشمیر کشمیریوں کا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک نورمل بزنسمن اجاز مائل ہے کشمیر کے ایک نورمل سے بزنسمن ہے آپ اگر اجازت دے تو میں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور ان کو مرگا بننے پر میں مجبور کر دیتی ہوں میں ان کو پوچھوں گے بننے گی کیا کیا آپ پاکستان کشمیر کو آپ کو بھارت کا ناغرک ہونا پسند ہے یا پاکستان کا کشمیری ہیں یہ زبان سے بھی سمجھ میں آ جائے گا وہاں پر نیٹورک کے بھی issues ہوتی ہے کیونکہ ابھی نومبر بھی آ گیا ہے نہیں 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 وہاں جو کشمیر میں جو آپ کا مقبوضہ کشمیر ہے اس میں ہر چیز کا ہی پرابلم ہے وہاں زندگی کا پرابلم ہے زندہ رہنے میں پرابلم ہے وہاں نماز پڑھنے میں پرابلم ہے وہاں عبادت کرنے میں پرابلم ہے آپ کی نیٹورک کو ہمارے بھی نہیں ہے سر ہمارے کشمیر میں بھی نیٹورک نہیں ہے سر پاکستان کی ساتھ کشمیر میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان میں ایک پرسنٹ مائنورٹیز تھے ایک پرسنٹ کیسے ہو گئے اور یہ اونر کلنگ کیوں ہوتا ہے ازھر ازھر کا کیس ابھی بھی پاکستان کے top court میں اٹکا ہوا ہے کیونکہ چار لڑکیوں کا سرطن سے جودہ کیا گیا تو اونر کلنگ کے نام پر بلوچ کے بارے میں تھوڑی بات کریں گلگت کے بارے میں تھوڑی بات کریں پی اوکے میں جو نعرے لگ رہے ہیں آزادی آزادی کارگل کھولو بھارت سے جڑیں گے بھارت سے جڑیں گے اس کے بارے میں کیا بات کیے جائے اچھا میں آپ کو ایک بات پرسنٹ ایک بات پرسنٹ کیوں آیا پاکستان میں کیوں میں آپ سے ریپلائے لے لے لیکن بکاوز تھوڑا سب شو کا نعرے دکھاتے رہے نا پچھے دنوں میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بہت واضح طریقے سے کہا تھا محرم الحرام کا جلوس دکھا رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے جی پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اہل تشریع کا جلوس تھا وہ آزادی کس سے مانگ رہے تھے اس کام سے محرم کا دن تھا دس محرم کا دن تھا وہ جلوس دکھا دکھا کر کہ ایسا آپ لوگوں نے آپ کے چینلز نے ایسا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ جیسے گلگت بلتستان ہم سے علیدہ ہونے جا رہا ہے دیکھئے میں وہاں کے وزیراعالہ حافظ عفیز و ریمان میرے دوست تھے اور دوست ہیں ابھی وہ پھر دوبارہ وزیراعالہ بنیں گے ہم لوگ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ گلگت بلتستان خدا نہ خواستہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہے خواب آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اندہ خواب دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا حقیقت میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اندہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آناد کشمیر بھی لے لیں گے میں لازت کمنٹ میں نازیہ سے لیتی ہوں جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے میں لازت کمنٹ میں نازیہ سے لے لیتی میں لازت آپ سے ایک بات بول دیتی ہوں دکٹر ایس جا شنکر عجید ڈوول جی راجنات سنگھ جی اور بھارت کے پردان منتری ہم سب نے کہا تھا کہ پیوکے خود ہمارے پاس آ جائے گا اور وہ ہمیں دیکھ بھی ایک منٹ اور میں آپ کو ایک چیز اور دعویٰ بھی کر دے رہی ہوں بھارت کی مسلمان بیٹی ہونے کے ناتے کہ پیوکے تو لیں گے ہی لیں گے ساتھ میں سندھ بھی لیں گے چیلنج رہا چیلنج رہا میرا قبول کیجئے گا میں نے کہا اگر اپنے ڈاکساب کو بھی لے جائے گا ڈاکساب کو بھی لے جائے گا ڈاکساب سے صرف فوج اٹھائیے پھر میں دیکھوں گا جندہ پاکستان کا لگے گا ترنگہ ہندوستان کا لگے گا اب معافی نہ مانگے نا نادیا دیکھیں جو بات حقیقت ہے اس کو سچ کو تسلیم کیا کریں آپ کا ترنگا نہیں میں جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتی آپ کو جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتی آپ کے گانتے ہیں جو بزرکی دیو میں موجود ہیں آپ اگر گن کے ذریعے جھوٹ پاکستان میں آپ بول سکتے ہیں ہم لوگوں کو ہم لوگ نہیں بولتے ہیں جھوٹ جات ہم لوگ جو سچ ہے آپ کو بولنا چاہیے سچ کہنا چاہیے سچ سننے کی امت رکھنی چاہیے نادیا اور جب سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں جتنا بھی ووٹ اب الیکشن میں ڈالے گا وہ نفرت کا ووٹ ڈالے گا مودی جی کے قلاب یاد رکھئے گا ریکارڈ بھی رکھئے گا آرزو اس کو یہ آپ کا پروگرام ہے